اسلام علیکم آمیر شاہ صاحب کے چینلز کے تمام رسپیکٹڈ میمبران کو اور ویورز کو ممتاز کا سلام پہنچے موت ایک اٹل حقیقت ہے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک روز اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹ جانا ہے لیکن کچھ لوگ روٹ کر بھی کتنے پیارے ہو جاتے ہیں اور ہم اس روٹنے والے کو یاد کرتے رہ جاتے ہیں وہ روٹنے والا ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری یاد ہوگی جدھر جاؤگے تم کبھی نغمہ بن کر کبھی بن کر آنسو جی ہاں آج ہم اسی روٹ کر جانے والے رومانٹک ہیرو جسے لوگ چاکلیٹی ہیرو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں وحید مراد صاحب کی 38 برسی پر ایک بار پھر میں فلم سٹار ممتاز اس موقع پر آپ کے ساتھ ان کی چند یادے باتیں لیے ہوئے حاضر ہوں وہ ہماری فلمی سنت کے ایک ایسے اداکار تھے جنہوں نے افسانوی رومانی ہیرو جیسے دنیا کے ہر عدب ناولز میں مختلف زبانوں میں لوگوں نے پڑھا اور مطارف ہوئے اسی افسانوی رومانی ہیرو کو فلم کے پردے پر پہلی بار لوگوں نے وحید مراد صاحب کی شکل میں جب دیکھا تو یوں محسوس ہوا کہ صدیوں سے ناولوں افسانوں لوگ کہانیوں شائری کی کتابوں سے نکل کر وہ ہیرو وحید مراد صاحب کی صورت میں ہم سے آ کر ملتا ہے وہ واقعی افسانوی رومانی ہیرو کی زندہ تصویر تھے آج ہم ہر سال کی طرح ایک بار پھر ان کی برسی منا رہے ہیں وحید مراد صاحب کو بچھڑے ہوئے ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے پرستاروں اور چاہنے والوں نے آج بھی انہیں اپنی یادوں میں زندہ رکھا ہوا ہے بطور فلم سٹار ایز ہیروین میں نے ان کے ساتھ بے شمار فلمیں کی لیکن ایک فلم شیشے کا گھر شیشے کا گھر میں وہ پہلی اور آخری بار میرے مدے مقابل ویلن کے کردار میں آئے جس کی میں آج بھی ان کی بہت احسان مند ہوں تم سلامت رہو دشمن محبت زندگی ہے راجہ کی آئے گی بارات ہیرو اکھ لڑی بدو بدی اپنے ہوئے پرائے خریدار یہاں سے وہاں تک جب جب پھول کھلے اور ووٹی جی کی نامی فلموں میں کام کیا ان تمام فلموں میں میرے ساتھ ان کا خوشکوار تجربہ رہا کبھی کبھی ہماری کام کے دوران بحث بھی ہو جایا کرتی تھی اختلافات بھی ہوئے کسی حد تک چپکلش بھی ہوئی جو کام کے دوران ہی ختم ہو جاتی ہیروینز کے ساتھ وہ سیٹ پر جب کیمرہ آن ہو جاتا تو رومانی مناظر اور گانے اس طرح فلم آتے کہ گویا ہم لیلا مجنو ہی رانجا سونی مہیوال شیری فرہاد ہیں آئیے آخر میں ایک بار ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے آمین سمامین آمین سمامین آمین سمامین